اتنے کے لئے لگا ہوا ہے تو ابھی کوئی بات رہی نہیں صرف یہ بات رہی ہے جوانوں کو بلا کے ان کو اس طرح موٹیویٹ کرے گالم گلوش سے مگر یہ کام چلنے والا نہیں ہوتا ہے یہ آخر میں فیل ہو جاتا ہے آخر میں ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو یہ الائز ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارے جھوٹ بولا ہے اس کا لیڈر بھی جھوٹا اس کی ٹاپ سے ابھی سارے چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وہ اسرائیلی اخبار سے لے کر کہ ابھی تو اس کو تاریخی اسرائیل کہہ لینا چاہیے تاریخی انصاب کی جگہ میں خود کشمیر افیر کے منصروں کو دیکھ رہا ہوں اور یہ سوالوں سے کرتا ہو کہ اگر ساری ساری زندگی اتنے سال گزر گئے پاکستان بننے کے تو انڈیا کو جرت نہیں ہوئی اور ابھی ہمیں ابھی یہ بات سمجھا گئی کہ ان کو کیوں عمران خان کی دور میں جرت ہوئی کہ وہی جو بھی آرٹیکل تھے وہ واپس لیے اور وہی سپیشل سٹیٹس انہوں نے محبوضہ جمہ کشمیر کا ختم کرا دیا وہ کس کا دور تھا پانچ اگش دوازار انیس عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ابھی ہم لوگوں کو بھی سمجھ جا رہے کہ اس کے پیچھے کیا دستان ہے اور کیا قصے ہے تو میں یہ باتیں کہ اس کی تو اب نہیں ابھی تکلیف کیا ہو رہا ہے آپ کو آپ کس طرح تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ ملک میں بہتری آ رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے گزشتہ تین سالوں کے ساتھ آپ موازنہ کرے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ملک ڈیفال سے بج گئی سی پیک پر کام دوبارہ روایو کرنے کے لیے جو آپ نے اس طرح اپنے بیانات کے ذریعہ سرخانے میں ڈال دیا ہے پھر روایہ ہو رہا ہے تو یہ سارے چیزیں یہ دیکھ کر ان سے عظم نہیں ہو رہے مگر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کو وہی جو بھی چیزیں تو وہی ڈٹ کر دلیری سے بات کرے دلائل سے بات کرے ارگومنٹ سے بات کرے وہ اپنی کارکردگی سے بات کرے پرفارمنس سے بات کرے اگر آپ کی کوئی وہی ہے نہیں تو یا آ کر دوسرے کے بارے اس طرح الفاظ کہہ دیانا ادھائی قابل افسوس ہے قابل مضمت ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیز آگئے اس کے ہے تو میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو باتیں کرنا اپنا بندو بس کرے اپنا آپ کے آخری دنیں اپنا بندو بس کرے کہ آپ کا بنے گے کیا ایک دن آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا یہ کوئی ڈکی چوپی چیز نہیں ہے اتنی ہم نے اپنے زندگی میں نہیں دیا گی اگر آپ کسی آج سوال کرتے کہ کی پی کے گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ کا جو ابھی تیسرا دہور ہے اس میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے تو اس سے سب سے بڑا کارنامہ آپ کو آئے گیا ہے کہ انہوں نے رشوت کو لیگلائز کیا کیسی کوٹر ہے ہی نہیں آپ سے کتنا لینا ہے آپ کو کتنا دینا ہے یہ کام کس طرح ہونا ہے اور آگے کرنے کے لئے کوچھ ان کے پاس پہلے تھے ہیں انہوں کا ایجنڈ آئی ہے تارر صاحب بیٹا ہے اس طرح عجیب لوگوں سے ہمارا واجتہ پڑ گیا ہے کہ وہی نشنل اسمبلی میں ایک بندہ دوسرے کو موبائل دیتا ہے ایک دوسرے ایمین اے کو کہ میرا ویڈیو بنا ہے تو اس دن ہم سارے اے کیے میں ان سے ایک دن پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہیں سارے دنی شور پر کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا ہمارا دور کام ہے نہیں گالم گلوج تو ایک ویڈیو اپنے لیڈر کو بیٹھے ایک اپنے حلقیں کو بیٹھے کہ ہمارا کام ہو گیا اگر کسی کی سب کا ایک کام اور دوسرا کام ہونا تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ملک کے لئے ناسور ہے مگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان خوابوں میں نہ پڑے یہ ناسور اس طرح چلتا رہے گا اس کی اس طرح آپ کا جو خیال ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اس طرح گمراہ ہوتے رہیں گے آخر میں وہی ٹائم جتنا آپ نے کر دیا کر دیا ابھی آگے کوئی اس پر یقین ہی نہیں کرے گا لوگوں کی وہی ڈیمار آپ کے سامنے ابھی آگے کہ آپ نہ کچھ کر کے ہمیں دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے تو اس طرح میں ایک دبا پھر جو ہمارے ریسورسز استعمال کیے کیپی گورنمنٹ کو اس کی تحقیقات بھی ہونے چاہئے انکواری بھی ہونے چاہئے کہ کس طرح انہوں نے استعمال کر دیئے اور ساتھ ساتھ دوسری بات کہ جو الفاظ اس نے ادا کیے ہمارے لیڈرشپ کے بارے اس کی برپور مضمت کرتا ہو اور اس کو کرتا ہو کہ ہمارا یہ ہم آپ سے زیادہ ہر ایک استعمال بھی کر سکتے بول بھی سکتا ہے مگر ہماری لیڈرشپ نے بھی اور سب نے ہمیں یہ سکا دیا ہے کہ جب بات کرتے ہو نواز شریف صاحب نے بھی کہ آپ دلائل سے بات کرے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور آپ نے کیا کیا سینکو جی بہت شکریہ امیر مقام صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی کل کے جو معاملات تھے میں یہ ایک ادارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دادا مرہوم کے ساتھ ان کی صدارتی کیمپین میں میں خیبر پختون خواہ بھی کیا اور یہ میرا اس لیول کا پہلا ایکسپوجر تھا پختون روایات کے ساتھ کہ چاہے وہ گورنمنٹ کے اتحادی پختون تھے یا وہ اپوزیشن میں بیٹھے پختون تھے انہوں نے انتہا کی مہمان نوازی کی اور پختون روایات کے این مطابق بہت عزت اور تقریم کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمیں بہت عزت دی اور یہ پختونوں کی روایات کئی صدیوں پہ جو ہیں وہ مشتمل ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا عزت وقار وہ اس کو خوب جانتے بھی ہیں اور اس کو پریکٹس بھی خوب کرتے ہیں تو جب ایک وزیرعالہ ایک صوبے کا سٹیج پر کھڑا ہو کے ادھر سے دہشتگردوں سے بھاگ کے آتا ہے اتنا دم نہیں ہے کہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرسے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کل دہشتگردوں کو جو ہم روز کرتے ہیں ان پہ سات اٹاک ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بہادری کے ساتھ بیٹھے ہم روز بات کرتے ہیں دہشتگردی کی جنگ کے حوالے سے دہشتگردوں کے جو ازائم ہے پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں دہشتگردوں کا سر کچلنے کی بات کرتے ہیں دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کی بات کرتے ہیں مگر واہ 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 سٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو ادھر دہشتگردوں سے ڈرتے ہو چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے مگر یہ کام سب ہی ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تب ہی اس طرح کی واہیات اور لوگو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی اتنی طاقت نہیں ہوتی اتنا دم نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں کہ ہاں میں سی ٹی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کو کھڑا کروں گا میں دہشتگردوں کا پورا مقابلہ کروں گا میں جنوبی خیبر پستونخواہ کے اندر خود جاؤں گا وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کروں گا میں وہاں پہ کیمپ آفیس بناؤں گا وہاں پہ بیٹھوں گا اور میں وہاں پہ دیکھوں گا کہ ہماری پولیس کی کپیسٹی کیسے بڑھانی ہے میں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے مقابلہ کروں گا میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلاؤں گا خیبر پستونخواہ کے اندر جنوبی خیبر پستونخواہ کے اندر اور میں آخری وارننگ دیتا ہوں دہشتگردوں کو کہ یہ پوسٹیں خالی کر دو یہ جو شام کو ناکے لگاتے ہو یہ بند کر دو اور میں نہیں چھوڑوں گا کاش یہ الفاظ ادا ہوئے ہوتے مگر اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کہ ایک خاتون وزیرالہ کو للکارتے ہو او بھائی تمہارے جیسے کئی بھکتا ہے اس خاتون وزیرالہ نے مریم نواز شریف مشکل ترین دور میں جو انہوں نے قید کاٹی ہے انہوں نے کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں گھبرائیں تو تم آؤ تا لاہور تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے اور یہ میرے بھائی امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کاش ساڑھے بارہ سال کی حکومت کے بعد ہم کہہ سکتے کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال تحریکی انصاف نے بنایا ہے پی کے ایل آئی کے لیول کا ایک ہسپتال آپ نے بنایا ہے کاش ہم یہ کہہ سکتے کہ دانے سکول سسٹم جیسا ایک آپ نے وہاں پہ سکول سسٹم دیا ہے ہمارا صوبہ ہمیں دل سے عزیز ہے اور پختونوں کی دل سے مزت کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں مگر آپ ان کے نام پر دھبا لگانا چاہتے ہیں ڈلیوری ہے کوئی نہیں اور دہشت گردوں کی بات نہیں کرنی ہے ایک خاتون کے بارے میں بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھے ہیں آؤ ناظرہ دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے میں وہاں سے تو چھپ کے آگے ہو ڈر کے آگے ہو بھاگ کے آگے ہو تو کیا مقابلہ کروگے اور کیا کپیسٹی بلڈنگ کی ہے تو یہ پختون روایات کے بر خلاف ایک بھونڈی تقریر اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے دیکھیں علی امین کا غصہ جائز ہے اتنی کرینیں اتنی ایمبولنسیں اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کیا جلسہ گاہ نہیں بھری دیکھیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا نا جب آپ پورا عملہ لگا دیں کہ جلسہ گاہ بھرنی ہے آپ دیکھیں نا عاطف خان کو فارق کر دیا اس کے بعد عرباب کو فارق کر دیا جب آپ اپنی ہی پارٹی میں لوگوں کی جڑیں کٹیں گے تو بھائی کیوں آپ کے کافلے میں وہ شامل ہوں گے اب وہ اتنی لڑائی ڈال دی لڑائی جو ہے وہ آپ کو بتا ہے مشن مافیا سرگرم ہے وہ وہاں کے مسائل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کی جو ناکامی ہے اور دیکھیں کیسا انقلاب ہے یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا روز گلا پھار پھار کے فلور آف دہ ہاؤس پریس کانفرنسیں ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں انقلاب آ جائے گا کیسا انقلاب ہے جو چار کنٹینر نہیں ٹاپ سکا مطلب دیکھیں نا انقلاب تو آتا ہے تو ہر چیز کو بھا کے لے جاتا ہے مطلب ریشیا میں آیا تھا تو آج اگر لینن کہتا کہ جی وہ دو سڑکے بانتی تو میں انقلاب نہیں لاسکا یا جو تاریخ کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں ان کے لیڈران کہتے کہ وہ خاتون کو للکارنے آئے ہیں تو چار کنٹینر جو ہے نا وہ فلان چھبیس نمبر چنگی بانتی تو انقلاب وہاں سے واپس چلا گیا او بھائی رستے کھلے تھے میں پورا دن اسلام آباد میں پھرتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو جو روٹ دیا گیا تھا آپ نے اس پہ آپ نہیں گئے بگر بات یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں لاسکے جلسہ گاہ نہیں بھرسکے سرکاری وسائل کے باوجود ایریل فوٹیج آپ رات کا دیکھ لیں اور علی امین دو گھنٹے لیٹ اس لیے چلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں پہنچوں گا تو لوگ کٹھے نہیں ہوں گے ایکسپوز ہو جاؤں گا رات کو ذرا تھوڑا سا کبر ہو جاتا ہے ایریہ وہ رات کو بھی گیپ نظر آ رہے ہیں بھائی کیمرے سب کچھ دکھاتے ہیں ڈرون فوٹیج آپ دیکھیں تو نظر آ جائے گا ناکام جلسے کا غصہ تھا اور نکالا وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ نکالا وہ فوج کے اوپر تو یہی فوج ہے جو وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہیں روز لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے تماشبین کی طرح تماشاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک صوبے کے وزیرالہ ہیں سنجیدگی اپنائیں آ کے دہشت گردی کے خلاف جو وہاں پہ ایک عظم استحقام کے تحت ہم ایک ویجن لے کے چلے اس کا حصہ بنیں اور اپنے صوبے میں امن قائم کریں اپنے صوبے کے لوگوں کو صحت تعلیم کی سہولیات دیں اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کریں آپ صرف دو کاموں پہ لگے ہوئے ہیں کمیشن لینے میں اور لوگوں کو ادھوں سے اٹھانے میں جو آپ کی اس کا حصہ نہیں بنتے آپ کی کرپشن کا حصہ نہیں بنتے تو مجھے تو ڈار ہے کہ جس طرح انہیں کہا تھا کوئی کرپٹ آزی ملے تو اس کے سر میں ہیٹھ مار دو تو یہ اپنے ہی لوگوں کے پہ اپلائے ہو جائے جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں تو بات بڑی سیدھی ہے فورن فنڈڈ جماعت ہے اور دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں حکیم سعید کی اور ڈاکٹر سراب صاحب کی بات کے بعد عرشت شریف صاحب نے پورا شو کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے نام لیے تھے اکاؤنٹ بتائے تھے لوگوں کا بتایا تھا کہ جو امریکی نجات یہودی ہیں وہ کس طریقے سے وہاں سے فنڈنگ کر رہے ہیں اور اب جب ٹائم آف اسرائیل نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے تو یہ بات تو ثابت ہوگی کہ آپ جب زیک گولڈ سمیت کی کیمپین چلاتے ہیں تو آپ برینڈڈ وہاں کے ایک لابیسٹ ہیں آپ اس لابی کا ایسے ہم سنتے تھے یہودی لابی یہودی لابی ادر ادر سے سنتے تھے جب اسرائیل کے اپنے مین اخبار کے اندر یہ انہوں نے لکھ دیا کہ آپ یہودی لابی کا حصہ ہیں تو پیچھے اب کیا بات رہ گئی ہے اور آپ کو جو بار بار کل اللہ عزو بللہ ایک پیغمبر کے ساتھ موازنہ کیا گیا وہ میں نے خود دیکھا اور کبھی کوئی کہتا ہے جی دور حاضر کا پیغمبر ہے کبھی کوئی کہتا ہے جی یہ مسیحہ ہے کبھی کوئی کہتا ہے مجھے ایک بچے نے بات کی کہ سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے کون ہے میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یہ کیوں اس طرح کی کلٹ بلڈنگ کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس نے اپنے ڈیکلریشن فارمز کے اندر کیا کچھ نہیں چھپایا ہے آج بھی ٹیرین وائٹ کا کیس نہیں لگایا جاتا ہے اس ملک کے ذرے کوئی اور لیڈر ہوتا اب تک اس کیس میں صدا ہو گئی ہوتی آپ کے اپنے معاملات یہ ہیں اور آپ کی حرکت یہ ہے کہ اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ گالم گلو تشدد کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے کوئی عوام کی خدمت کی ہوتی سامنے آ جاتی پورے خیبر کفتونخواہ میں موٹرویز کا جال کس نے بچھایا ہے نواز شریف نے بچھایا ہے پہلی ساؤتھ ایشیا کی موٹرویز کس نے بلائی نواز شریف نے اب شباہ شریف صاحب کے دور میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آگئی اس بات کا بھی آپ کو غصہ ہے آپ تو چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لے کے ملک کو ڈیفالٹ کر دیں یہ کس کا ایجنڈا تھا یہ وہ غیر ملکی دشمنوں کا ایجنڈا تھا جس کے تحت آپ آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہتے تھے ملک کو ڈیفالٹ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے اب آپ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ شباہ شریف صاحب الحمدللہ نو آشاریہ چھ فیصد پہ مہنگائی کو لے آئے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے آپ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ ایک سپورٹس کے اندر چودہ فیصد اضافہ ہو گیا ہے آپ کو یہ ساری باتیں حضم نہیں ہو رہی اور آپ کو غصہ اس بات کا ہے کہ آپ سے ڈیلیور نہیں ہو رہا وفاقی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے اور آپ دہشت گردوں سے ڈر کے یہاں پہ آکے خاتون کو للکارتے ہیں آپ کی بہادری پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو تو ابھی بھی ٹائم ہے سمجھ جائیے اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کیجئے دہشت گردوں کا مقابلہ کیجئے یہ سیاست سیاست کھیلتے رہیں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو یہ سب عوضیں ہیں یہ تمام سیاسی پارٹی ہیں یہ تمام لیڈران ہیں آپ کی جو منافقت کی سیاست ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ فیلڈ جلسہ ناکام جلسہ فلاپ جلسہ لوگ آ نہیں سکے خود وہاں سے لیٹ نکلے اس ناکامی کو چھپانے کے لیے پولیس پہ پتھراؤ کر دیا ایک ایس ایس پی کو زخمی کر دیا تو اور اوپر چڑھ کے بڑی بادری دکھائی دی یہ خاتون کو للکارنہ شروع کر دیا وہ تمہارے سے بادر خاتون ہے تمہارے سے وہ بہتر نمڑ لے گی تو میں نے تو کل کہا تھا کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون انہا لیلہ و انہا الہی راجی تارک عزیز صاحب امیر مقام صاحب آپ کے بہت سے کہ عمر رضی اللہ تو اس کے جواب تو وہ خود دے سکتا ہے مگر جس طرح پی ٹی آئی کی ہم نے دیکھی جس طرح ان کا روایت رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا میں تو حیران ہوں کہ وہی لوگ جو جس کے اپنی ایک ورطے حلقے میں کچھ ہے تو ان کے ساتھ رہتا ہے ہم نے تو وہی جو لگی مرور سے اس کا حال بھی دیکھ لیا ایک دن اس کا دن دیکھ لیا وہ آسد قیسر صاحب کی بات کروکہ اس کے دن صبح اسمبلی کے ٹکٹ تک ہی نہیں دیا یہاں پیچ دیا اس کے بھائی کو سپیکر رامزد کی اور صبح واپس لے لیا دوسرے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح میں یہ ان کو پتا ہے مگر اس میں تو اس طرح ویسپلن نہ ہو اور پارٹی ہے اور اس طرح کوئی چیزیں ہیں ایک ون مین شو ہے جس کی مرضی ہے جس کو ایک دن چاہتا ہے تو رکھ دیتا ہے اور دوسری دن فارغ کر دیتا ہے نکالتا ہے سوہر رمضہ صاحب تاریخ صاحب آپ ماشاءاللہ مینو آپ کے گرینڈ فادر ایک ہیسٹری ہے پادر کی کہ ابھی آپ کے چچا جو کپا کی موجود ہیں اس سیاست میں میں سواکر شکریہ جی جی پلیز میں سننا ہوں یہ جو کل کا جلسہ ہے کسی آکھا بار میں پھر ہنڈر کفرن نقام میں پلیز پرس کانکرس کچھوں بہت بڑی آپ کی اس لیے میں کیا آپ کا پلیٹیکل بیکگراؤنڈ ہے اور بڑا تغیرہ بیکگراؤنڈ ہے اور رائٹ سائی پہ جو آپ کے وزیر بیٹے ہیں امیر مقام تھا یہ ہم موضو اس وقت سے دیکھتے ہیں جب صدق پر نشارک کو دیکھتے تھے تو کال آنے میں پھر بہت شکریہ میرے آپ جیسے ایڈوائزر نہیں اللہ کا شکر ہے کیونکہ جب فوج کے خلاف بات ہوگی میری بہن کے خلاف بات ہوگی غیرت پہ بات ہوگی تو میں نہیں بولوں گا تو میں بہنے میں بات ہے آپ نہیں کریں آپ کے بھائی بیٹھیں امیر مقام صاحب کا اس ملک میں ایک سیاست کے اندر ایک مقام ہے اور اگر امیر مقام صاحب نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مشکل وقت دیئے بیٹھیں آج بہادر آدم دلیر آدم ابھی بھی ڈٹ کے سیاست کرتے گھر میں نہیں چھپے بھاگے نہیں یہ چاہتے ملک سے بھار چلے جاتے اللہ اللہ ان کو ہماری پارٹی میں ایسے دلیر اور ایسے کمیٹڈ لوگ موجود ہیں جو مشکل ٹائم میں پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اس نے بات کی میں مزید کی نہیں مگر اس کے سوال کے جواب میں کہتا ہو ہم نے یہ فرق ہے جس کا سوال مجھ سے کوئیشن بھی کیا امار عیویب گیا اور اس کے پیچھے لگے تو ہم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ امار عیویب صاحب کو سن رہا ہو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے باہ کو سپیکر بنا دیا آپ پی ملن میں رہے آپ سب کچھ رہے آپ نے اس کے زندہ بات کے نعرے لگے تو کس موہ سے آپ آج بات کرتے تو میں اس کو چواہب دیتا ہوں کہ یہ فرق ہے میں اگر اس دور میں رہا بلکل دلیوری سے رہا ہر ایک چیز کے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا مغرس کے بعد جس کے ساتھ اچھا ٹائم گزر ہے آج تک میرے بارے میں کسی نے یہ نہیں سنا نہ میں کوئی اس طرح بات کی ہوئی یہ افلا بندہ بہت برا تھا اور اس کو گالی دی ہوگی تو ہم میں یہ فرق ہے جو اس کے محسن رہے جو ان کے ساتھ رہے اس کو پھر گالی جائنا اور اس کے بارے بات کرنا انتہائی قابل افسوس ہے کہ ایک دن اس کو گالی اور چور کہتے تو میں کہت ہو کہ اس میں اور ہم میں یہ ڈیفرنس آپ کے سامنے واضح جا رہے ڈٹ کر رہے دلیری سے رہے اور انشاءاللہ اللہ اس طرح دلیری سے رہیں گے دیکھیں اس پہ انزامیہ سے ماری بات ہوئی ہے انزامیہ کو یہ اس بات کا دراق ہے کہ کئی وائیلیشنز کل کی گئیں اور وائیلیشنز کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان سے لوگ کٹھے نہیں ہو رہے تھے اور دیکھیں آپ فیک ویڈیو کب لگاتے دیکھیں میں ایک سیگمنٹ شروع کرنے لگا ہوں فیک نیوز کے حوالے سے ہفتے میں ایک بار ملا کریں گے میں آپ کو فیک نیوز دکھایا کروں گا کبھی فوج کے بارے میں فیک نیوز نکالی جاتی ہے کبھی بزنس کمیونٹی اب کل ٹھیک اچھا ہوا کہ ایک سابق صدر نے معافی مانگ لی فیک ویڈیو لگانے کے بعد مگر آپ ویلوگرز کو اٹھا کے دیکھ لیں پرانی گراؤنڈ پہ نکلے ہیں لوگوں نے اس طرح انقلاب کو انکاریج کی ہے مگر یہ جو کی بورڈ واریئرز بیٹھے ہیں اور جو سارا دن جھوٹا پروپاگینڈا کرتے ہیں کاش کہ ان کو جھوٹی ویڈیو لگانے کی نعبت ہی نکل آتے کہ یہ اصل ویڈیو لگا دیتے مگر اصل رہتی ہے کہ اڈیالا پونچو خان کو خطرہ ہے بیچے لوگ کہتے ہیں کہ یہ 35 اگست کو نکلے گا یہ 22 ستمبر کو نکلے گا یہ دو آزار چالیس میں نکلے گا اس طرح کی باتیں لوگ اپنے لوگ نیچے درمیان یا تو حکومت وقت کو یا اپنی سیاسی اپوزیشن عوام میں بہتر کر سکتی ہے اس حکومت کا کوئی لائے عمل نظر نہیں آرہا کہ اپنی کارکلی کی بنیار پر کیسے اپوزیشن کو کمزور کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپنا کردار دا کر رہی پارلیمنٹ کے در اور تمام کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کا بھی حصہ ہیں فلور آف دا ہاؤس بھی وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ایک آئینی جمہوری سسن ملک اندر چل رہا ہے تو وہ محاذر آئی نہیں ہے کہ ٹوٹل بائکاٹ ہو جائے پارلیمنٹ کا سطیفے دے کے گھار چلے جائیں گھار بیٹھ جائے اس طرح کی بازرہ ہی ہے نہیں اندر بچی کوڈنیشن ہے پارلیمنٹ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں گاف لگاتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کیمروں کے سامنے لیڈر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے تو مہاں جب میٹنگ میں آتے ہیں تو علی مین گنڈا پور صاحب بڑے شیر و شکر ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کئی میٹنگ میں بہت اچھے طریقے سے مارے ساتھ ہم چار فیصد مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے ہم چھ فیصد گروت چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عثمان بزدار کو وزیر اللہ پنجاب لگایا جاتا ہے اور پوسٹیں ایسے بانٹی جاتی ہیں جس طرح کئی یہ مالے غنیمت ہے مالے مخت اور دلے بے رحم والا کام کیا گیا کہ کوئی پرواہ نہیں سی پیک کہاں چل رہا ہے گوادر پر ایک میٹنگ نہیں لی ہے نیشنل ایکشل پلان کی ایک میٹنگ نہیں لی دہشک دندناتے پھر رہے ہیں وہ کہہ رہا بلالو طالبان کو بلالو فلان کو بھی بلالو ان کو آنے دو ان کو بسنے دو اب اس حکمران نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا کر دی اب ہماری اچیومنٹس وہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے لائیں آج اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحقم ہوا ہے ایکسپورٹرز کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے ڈالر تین سو تیس پہ ٹریڈ کرنا ہے تین سو چالیس پہ کرنا ہے تین سو بیس پہ کرنا ہے اب ڈالر جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحقم ہوا ہے ایکسپورٹس چولدہ فیصد اس لیے بڑی ہیں مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ اس لیے آئی ہے آگے جا کے پالیسی ریٹ انٹرس ریٹ کم ہوگا تو انویسمنٹ بڑے گی تو یہ ہم گامزن ہیں ایک ایسی شعرہ کے اوپر جو ایکنومک ریوائیول کی شعرہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی کا آ جانا بجلی کی مد میں پچاس عرب ہم نے دیا ایک سے دو سو یونٹ تک پنجاب نے دو سو ایک یونٹ سے پانچ سو یونٹ تک پنتالیس عرب روپیہ دیا ان مشکل مہینوں کے لیے گرمی کے مہینے جہاں پہ بجلی کی مانگ زیادہ ہوتی ہے لوٹ زیادہ ہوتا ہے تو یہ عوام دوست ساری پالیسیاں ہیں اور یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ وقت آئے گا کہ عوام کو مکمل ریلیف ملے گا اگر کوئی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مربانی سے تو ہم اس پر نیک ٹیتی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ورنہ یہ اناڑی اور یہ کھلاڑی نہ انہوں نے معیشت سنبھالی نہ انہوں نے ملک کو سنبھالا اپنی جیبیں بھری اور آج ان کے سارے ماؤت پیس ملک سے باہر بیٹھیں آئیں نہ میں بیٹ دعوت دیتا ہوں آئیں آئیں شداد اکبر صاحب ظلفی مخاری صاحب شباز گل صاحب سارا سارا دن دس دس پریس کانفرنس کرتے نہیں سکتے تھے اتنا سا مشکل وقت آیا تو دم دم آکے بھاگ دیں آئیں آکے مقابلہ کریں ہم بیٹھیں آکے اپنے کیسٹ کبھی مقابلہ کریں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں اپنے لیڈر کو ان کی ضرورت ہے انہوں نے ساڑھے بارہ سال میں خیبر پفتونقواہ کا خلیہ بگاڑ دیا تو یہ کیا کریں گے اپنی جیبیں بھرنے کے لئے انہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے تو بس ان کو ڈیل کر رہے ہیں جس طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے اور انہوں نے نہ کبھی بہتری کیا نہ کرنی ہے راشد عبیب صاحب جناب دیکھیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملٹری ٹائل میریٹ پہ بنتا ہوا تو وہ تو تحقیق کے مطابق تفتیش کے مطابق ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ ملٹری ٹائل ہوگا نہیں ہوگا مگر دیکھئے اس ملک کے اندر کبھی کسی نے اس ملک کی سالمیت کو دعو پہ نہیں لگایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں بدترین حلاق سے لوگ گزرے لوگوں نے لاشے اٹھائیں اور پاکستان کھپے کے نارے لگائیں ہمارا لیڈر اپنی بیوی کو بسر مرک پہ چھوڑ کے آیا جیل کی سلاکھوں کے پیشے بے گنا چلا گیا ساکر مصار کی وجہ سے اور فیض کی وجہ سے مگر ملک پہ نہیں آنچانے دی ہمیشہ بات کیے تو بڑی نفی تلی بات کیے اور کہا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں دیکھئے جو بنگلہ دیش سے کمپیرزن کرتے تھے شیخ مجیب اپنے آپ کو کہتے تھے تو آہ دیکھنے اگر تلا میں شروع ہونے والی کنسپیرسی اگر تلا میں دفن ہوئی ہے نا یہی ہمیں سبب سے کھاتے تھے نا بیٹھ کے کہ جی اگر تلا کنسپیرسی تھی اور یہ فلاں ہو گیا اور ڈھمکاں ہو گیا اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تو کیا خوب ہوا کہ جب وہ وہاں سے گئی ہیں اگر تلا تو اگر تلا سے اگر تلا تھا کہ ایک معاملہ جو ہے وہ چلا ہے اور یہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو ان سے کمپیر کرتے تھے یہ بیسیکلی بہت ابن الوقت لوگ ہیں آپرچونسٹس ہیں کہ جب دل کرے فوج پہ حملہ کرتی آج ان کارکنان کا پرسانحال نہیں ہے لوگ کیوں نہیں نکلتے ان کی خاطر پہلے ان کو شیعہ دی کہ فوج پہ حملہ کرتا اور پھر ان کو قانونی معاملہ تک نہیں دی وکیل تک نہیں پوچھا ہمارا کارکن ایک کو اونی لگتی ہے نا خدا کی قسم میں ہم آپ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جا کے چاہے وہ جس مرضی طرح کا کارکن ہو ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں کیسوں کی پیروی کرتے ہیں ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے یہ لوگوں کو دھکا دیتے ہیں اس کے بعد مڑ کے پوچھتے ہیں تو کون اور میں کون ان کی خاطر کون نکلے گا یہ کل کو مزید اگر ان کی لوگوں پر مشکل ٹائم آیا تو یہ تو دوسرے کی جڑے کٹنے والے لوگ ہیں تحاد و اتفاق تو ان کے در ہے نہیں ملک کو بھی پہلے تباہ کیا ناچاکھی کی وجہ سے اب ان کی پارٹی جو ہے وہ اسی دلدل کے اندر دھانس رہی ہے آپ نے لوگوں میں تو فرقہ ڈالا تقسیم ڈالی نفرت کے بیج بوئے آج وہی آپ فصل کاٹ رہے ہیں جو آپ نے بوئی تھی وہ نفرت کی فصل آپ کی پارٹی کے اندر ہوگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے سلام کے روادار نہیں ہے بات کرنے کے روادار نہیں ہے ہمیں نہیں پتا آپ کے اندرونی کیا چل رہا ہے تینکیو جی یہ بہت امپورٹن بات ہے دھمکیاں دی ہیں اور اسلامباد کی سرزمین پر کھڑے ہو کے انہوں نے بڑے غیر پارلیمانی لفظ جو ہیں وہ استعمال کیا ننگا کرنے کی بات کی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہاں پر صاحبوں کے خلاف بقاعدہ نعرے بازی بھی ہوئی اور میرے سمیت بہت سارے دوست جو وہاں پر ہم کور کر رہے تھے ہماری زندگیاں خطرے میں پڑی تو اس کے لیے آپ کا کیا علاہ ہے دیکھیں میں آپ کے صحافیوں کے گروپ میں ایک میسج آتا ہے کہ کوئی پکڑا گیا ہے یا کسی کو کوئی مشکل آئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ سے ڈر کے کہتا ہے میں بڑا کمزور آدمی ہوں سب سے پہلے آواز میں اٹھاتا ہوں میں اس وقت پولیس سے بھی رابطہ کرتا ہوں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا ہوتا ہے میں کرتا ہوں ایف آئی اے سے پولیس سے اور میں اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں دیکھیں صحافی صحافی ہوتا ہے صحافی کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی نظریات ہو سکتے ہیں وہ نظریات کسی کو اچھی بھی لگ سکتے ہیں کسی کو برے بھی لگ سکتے ہیں خواتین صحافیوں کے والے سے جو بات کی گئی صحافیوں کو جزدوں کو کیا گیا یہ ان کا وطیرہ بن گیا ہے مجھے آج بھی وہ سنا مرزا کی وہ فٹیج جائے جاتی ہے اور ڈی ایس این جی کے اوپر اکیلی لڑکی پناہ لے کے کھڑی تھی یا کسی چینل کو بزنس نہ مل رہا ہو میں نے بالکل برابر سلوٹ کیا سب کے ساتھ میں نے بالکل پسند نا پسند نظریات پہ نہیں گیا میں نے کہا ہے کہ یہ میڈیا انڈسٹری ہے میری اگر مالک سے کوئی ڈیفرنس ہے تو بھئی میڈیا ورکر کا کیا قصور ہے کہ اس کی تنخواہ نہ جائے میں اس کے ایڈ بند کر دوں اس کا بزنس بند کر دوں یہ میڈیا ورکر تو کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے اس کے تو کوئی نظریات نہیں ہے وہ تو اپنی روزی روٹی کمانے گھر سے نکلا ہے تو اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ پریس کلب میں ایک قرارداد منظور کریں اس کے خلاف اور ہم وہاں پہ آئیں گے وہاں پہ بات چیز بھی کریں گے اور اگر کوئی قانونی کاروائی کے لیے بھی بننا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تینکیو